اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے آمین اور جو بھی گھر میں پریشان ہے رزق نہیں ہے پیسے نہیں ہے فاقہ کشی ہے تو خاص اللہ کا جو عمل ہے وہ آپ کریں اگر آپ کے گھر میں رزق نہ آئے تو اپنی اس بہن سے ضرور ایک دفعہ بات کیجئے گا صرف اس کے عمل کی خاطر پر کہ یہ عمل کیوں کامیاب نہیں ہوا آپ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام عملیات جو میری ہیں میں نے عامل آپ لوگوں کو بنانے کے لئے بتائی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عامل بھی بنائے گا اور ایک اچھا عامل جو عمل کرنے والا ہوتا ہے عامل سچا اور متقی ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اللہ کا ولی ہے ٹھیک ہے؟ میں پوری کوشش کر رہی ہوں آپ کو عامل اپنے مشکلوں کو پریشانی کو خود ختم کرنے کے لئے ٹھیک ہے؟ اور آج ایک خاص عمل انڈے کا عمل انڈے کا عمل کبھی کسی نے نہیں کیا جادو کی وجہ سے اگر جادو ختم کرنا ہو خاص انڈے کا استعمال کیا جاتا ہے آج اس کا طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی بہت سے سے بہن بھائی ہیں جن کے پاس گھر، رزق، دولت، پیسہ کچھ بھی تو نہیں ہے تو یہ عمل ہی ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں آزما کے دیکھ لیں تو آپ کو کسی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عمل کرنے کا طریقہ غور سے سمجھ لیں لیکن سب سے پہلے آحادیث سے شروع کرتے ہیں نبی بھاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچائی کو اپنے پر لازم کر لو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ پر لاتا ہے یعنی ہمیشہ آپ اگر سچ بولیں گے تو جنت کے فاصلے میں جو نیکی کی راہ ہے نا ٹھیک ہے وہ جلدی اور آسان آپ کے لئے ہو جائے گی ہمیشہ سچ بولا کریں عملیات شروع کرنے سے پہلے آپ دروشی ضرور پڑھ لیں ایک خاص دعا آپ مانگیں ویڈیو دیکھیں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے میں آپ کی بہن ہونے کے ناتے اپنا اگر آپ نام بھی لکھوا دیں گے تو تمام مدارس میں دے دیا جائے گا آخر قیامت تک آپ کے لئے دعا خیر کر دی جاتی رہے گی جب تک مدارس قائم رہیں گے انڈے کا خاص عمل جادو کو ختم کرنے کے لئے لفظ کن الکو سارا فایا کن اس کو ایک انڈہ یہ انڈے کی شیپ دی گئی ہے یہ شکل دی گئی ہے اسی طرح انڈے کے اوپر آپ نے لکھنا ہے اوپر سات سو چیاسی لکھنا ہے پھر کن ٹھیک ہے کن الکو سارا فایا کن اسی طرح آپ لکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ اس کو غور سے سمجھیں دن کوئی سا بھی ہو وقت کوئی سا بھی ہو درود پاک تین بار ہو کن الکو سارا فایا کن کو تین بار آپ نے پڑھنا ہے یاد رکھیں یہ عمل دست غیب کا ایک جو رزق حاصل کرنے کا عمل ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ ایک ماں بھی نہیں گزرتا گھر دولت پیسہ گاڑی مال الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو فرشتے آپ کے لئے دعا مانگتے ہیں اور الحمدللہ دولت چاہے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو آپ کو مل جاتی ہے لیکن انڈے کا یہ خاص عمل آپ ضرور کریں انڈے کا عمل آپ نے جادو کیلئے اگر کرنا ہے اور اگر نظرِ بد کیلئے کرنا ہے تو تب بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں آپ یہ الفاظ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے یہ الفاظ نہیں لکھیں گے اب جب فرض کریں آپ کے گھر پر جادو ہے گاڑی پر جادو ہے دولت پر جادو ہے کاروبار پر جادو ہے دکان پر جادو ہے کسی بھی قسم کا جادو سفلیلم آپ کے اوپر ہے بندیش ہے نظرِ بد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دکان میں ان تین لفظوں کو لکھ کر ٹھیک ہے انڈے کے اوپر تو دکان میں کہیں پر بھی چھپا دیں یاد رکھیں کہ اکیس دن سے پہلے انڈا نہ ٹوٹے اکیس دن سے پہلے انڈا نہ ٹوٹے لوگوں کی نظروں سے دور ہندیرے میں اپنی دکان شاپ یا گھر میں رکھیں آپ کے گھر میں رزق بھی آئے گا اور دست غیب کا میں آپ کو علم بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو انڈا رکھنے سے آپ کے گھر میں جتنا بھی جادو سفلیلم ہوگا اس اللہ کے کلام کی بدولت اور انڈے کی کیونکہ انڈے میں ایک زندگی ہے یاد رکھیں یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی انڈے میں ایک پوری زندگی ہے آپ خود بھی حساب لگا سکتے ہیں انڈے سے دیکھیں ایک مرگی اللہ پاک جو ہے ایک بچہ پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ مرگی کی شکل میں آتا ہے پھر یہ دیکھیں اس میں ایک زندگی ہے ٹھیک ہے تو یہ انسان کے لئے اللہ پاک کی نعمتیں ہیں تو پھر آپ نے اس کو گھر میں کسی بھی کونے میں رکھ دینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ عمل آپ اپنے گھر میں جادو وغیرہ یا کاروبار میں جادو وغیرہ ختم کرنے کے لئے کر رہے ہیں تب تو یہ جونسا انڈا ہے اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں رکھ لیں اسی طرح لکھ کر ٹھیک ہے تین بار پڑھنا ہے اور انڈے پر دم بھی کرنا ہے دم کرنے کے بعد انڈے کو چھپا کر کسی بھی ایسی جگہ پر رکھ دیں اب گھر میں اپنی جس جگہ بھی رکھنا ہے وہاں پر بچے نہ پہنچ سکیں گھر میں بڑے کوئی بھی اس انڈے کو دیکھنا سکیں ٹھیک ہے نمبر دو دست غائب کا خاص عمل اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ رزق دولت پیسہ گاڑی یہ سب چیزیں انڈے کی وجہ سے کیسے آتی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک انڈا لینا ہے اب آپ نے کن الکو سارا فایا کن پڑنا ہے اور تین بار پڑنا ہے اور پڑنے کے بعد دعا کرنی ہے کس چیز کی ضرورت ہے کوئی حاجت تو نہیں گھر گاڑی دولت پیسہ رزق مال آپ کو ان میں سے کیا چاہیے آپ گھر میں فاقہ کشیم میں ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں رزق اتا فرما دے لیکن تین مرتبہ ان لفظوں کو پڑنے کے بعد ہی دعا کیجئے گا غلط نہ کیجئے گا ٹھیک ہے یہ عملیات ہیں ان میں بہت مشکل سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے اگر سمجھنے ہے دوبارہ دس ہزار مرتبہ بوچھیں آپ کو سمجھایا جائے گا لیکن غلط نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے انڈا لینا ہے اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو سات مرتبہ آپ نے اپنے سر کے اوپر سے وارنہ ہے وارنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ سات مرتبہ اپنے سر سے گھما کرنا ٹھیک ہے انڈے کو چراہا چراہا ہوتا ہے چار گلیوں کا سینٹر چار گلیوں کا درمیان کا حصہ آپ نے کچھ بھی ہو رات ہو دن ہو جب لوگ آتے جاتے نہ ہو وہ انڈا جو آپ نے سات مرتبہ آپ نے سر سے وارا تھا دعا کر کے کہ آپ کو گھر چاہیے تو گھر جب چاہیے نہ انڈے کو آپ نے چراہے پر توڑنا ہے کہیں گلی میں کسی بھی جگہ نہیں توڑنا یاد رکھیں انڈا نے ٹوٹے ایک بات یاد رکھیں عملیات میں اگر انڈا ٹوٹ گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل کا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا تین مرتبہ اس کو پڑنا ہے انڈے کو سات مرتبہ اپنے سر پر وارنا ہے وارنے کے بعد آپ نے چراہے پر جانا ہے چراہا چار گلی ہیں چار گلی ہیں چار سٹریٹ چار گلی ہیں ایک گلی دو گلی تین گلی چار گلی ہر گلیوں میں چراہا ضرور ہوتا ہے ہر گھر کے آس پاس چراہا ہوتا ہے اس چراہے کے سینٹر میں اس جگہ اس جگہ اپنے انڈے کو توڑنا ہے یاد رکھیں نہ گلی میں توڑنا ہے نہ اس طرح کسی جگہ نہیں توڑنا صرف اس چار گلیوں کے درمیان ٹھیک ہے انڈے کو توڑنا ہے اگر فرض کریں کہ آپ کو چراہے کی سمجھ نہیں آتی پھر آپ نے کیا کرنا ہے درخت آپ گھر کے آس پاس کہیں درخت ہے اس کے نیچے جا کر توڑ دیں پھر جب آپ انڈا توڑ دیں ٹھیک ہے ایک دفعہ اپنے دل میں خواہش کریں کہ جب انڈا توڑنے لگے آپ کو چاہیے کیا گھر چاہیے گاڑی چاہیے دولت چاہیے مانگیں اللہ پاک سے کیا مانگتے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں یا اللہ پاک مجھے گھر دے دے انڈا توڑ دے یا اللہ پاک مجھے گاڑی دے دے ایک وقت میں ایک انڈا توڑنے کے لیے ایک دعا مانگی جائے گی یہ عمل ایک ہفتے میں ایک ہی بار کیا جائے گا ہفتے میں تین دن عمل چار دن عمل روز روز عمل نہیں کرنا اگر ہفتے کے اندر اندر آپ کی گھر کی گاڑی کی خوشخبری آپ کو مل جاتی ہے دولت پیسہ مال کی خوشخبری مل جاتی ہے یہاں تک کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک گھر بیٹھے بٹھائے جو ان سے رزق دے دے فرشتے ہمارے لئے رزق لے کر آئیں تو آپ یقین مانیں انڈا توڑتے وقت یہی دعا کر لیں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی چراہا چراہے پر ہی انڈے کو توڑنا ہے میں بار بار اس بات کو اس لئے کہہ رہی ہوں کہ عملیات ہے غلط نہ کیجئے گا اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ آپ کی دکان پر رش نہیں ہے آپ نے جواب پر جانا ہے جواب لینی ہے آپ نے کسی سے وہ مان نہیں رہا جو آفیسر ہے جو مالک ہے وہ جواب کے لئے مان نہیں رہا تو پھر آپ نے یہ انڈا چراہے میں توڑنا ہے اب اس انڈے کا جو عمل ہے اس کو ہم کن کن عمل میں استعمال کر سکتے ہیں رشتوں کی بندیش کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میاں بیوی کی محبت کے لئے بھی دعا آپ کے دل میں جو ہوگی نا وہ یہاں پر چراہے پر لاکھے جب توڑیں گے تب ہی قبول ہوگی درخت ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملتا لیکن چراہہ آپشن نہیں دن ہے ٹھیک ہے چراہے پر دون ہے اب آپ کے گھر میں ناچاکی ہے رشتوں میں پرابلم ہے کسی اپنے پیارے کو پانا ہے کہیں پسند کی شادی کرنے اس کے لئے بھی یہی عمل ایک ہی کافی ہے آپ کو یہی عمل کافی ہے ایک آپ نے یہی عمل کرنا ہے میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں یہ عمل کوئی آپ کو نہیں بتائے گا یہ عمل خاص عملیات میرے اپنے بڑھوں سے مجھے ملا ہے خاص عملیات ہے خاص موقعاتی عمل ہے یہ عام عمل نہیں ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں کسی بھی چینل پر چلے جائیں آپ کو اس طرح کی نہ ویڈیو ملیں گی اور نہ ہی آپ کو ایسے عمل ملیں گے یاد رکھیں لیکن عمل کو ترتیب سے کریں خراب نہیں کیجئے گا پیارے بہن بھائیو عمل بہت خوبصورت ایک دفعہ ضرور کریں اپنی ہر خواہش کو پورا کریں پر چراہے پرنڈے کو توڑنا ہے یاد رکھیں جو توڑنے والا انڈہ ہے اس کے پر اللہ کے نام جو کلام ہے وہ نہ لکھا ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے گھر دکان شاپ یا کسی ایسی جگہ رکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کو رزق دولت پیسہ چاہیے پھر اس کو رکھیں گھر میں توڑنا نہیں اس کو ٹوٹنے نہیں دینا کم از کم اکیس دن اللہ کے کلام کو انڈانہ ٹوٹیں چراہے والا تو آپ ظاہرہ اسے دن سر سے وار کر توڑ دیں گے میرا مزید اتنی سمجھانے کا ویڈیو یہ ہوتا ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں خود کے خود عامل بنیں میری بہنیں بھی عامل بن سکتی ہیں اور بھائی بھی اگر عملیات کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرور ایک آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کر بہ سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ